نمسکر دوستو میں صدقمار شاہد جانسو آگت کرتا ہوا آج سبھی کا فیجیکل ایجوکیشن رام بان کلاسیج میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سول کرنے والے ہیں فیجیکل ایجوکیشن کا جو پی ایچ ڈی کا انٹرینس ایکجام ہوئے تھا آج اس پورے پیپر کو ہم سول کرنے والے ہیں پورے پیپر کا آج انیلائیسیس کرنے والے ہیں دوستو اس پیپر میں ٹوٹل دو سو کیسچن دیے گئے تھے جس میں سو کیسچن ہمارے جنرل پیپر کے تھے اور سو کیسچن ہمارے فیجیکل ایجوکیشن تھے تو دوستو آج ہم سو کیسچن جو فیجیکل ایجوکیشن گیا ان سو کیسچنوں کو سول کرنے والے ہیں ان کا آج ہم انیلائیسیس کرنے والے ہیں دوستو آپ سب سے پہلے فٹا فٹ ایک پیج پر سو تک کاؤنٹنگ لکھ لیجئے کیونکہ دوستو آپ کو دیکھنا ہے آپ سو میں سے کتنے صحیح کر پاتے ہیں ایمانداری کے ساتھ دوستو آپ کو کیسچن کو ان کو سول کرنا ہے کیونکہ دوستو یہ وہ کیسچن ہے جو بھ بار 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 پیپر میں پوچھے جاتے ہیں جا چکے ہیں اور آگے آنے والی جو پرکس آئے ہوگی اس میں بھی ہے پوچھے جا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور آپ کا سکور کتنا ہوگا اس کو کومنٹ میں آپ کو بتانا ہے اور دوستو یہ دیا آپ چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہیں تو آپ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو آپ کو یہاں ملتی ہے تھیوٹیکل نولیج کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل نولیج بھی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہم فرسٹ کسچن کو نیانترک چکر کے صحیح کرم کی پہچان کیجئے ایڈنٹی فائی دا کرنٹ سیکوینس آف کنٹرول سائیکلنگ تو دوستو ہمیں اس کا سیکوینس دیکھنا ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے کاروائی مولیانگن پرتی کریا ایکسن ایلیویشن فیڈ بیک یا اڈجسٹمنٹ دوسرا ہمارا کہہ رہا ہے پرتی کریا مولیانگن سماویجن کاروائی فیڈ بیک ایلیویشن ایڈجسٹمنٹ فیڈ بیک تو دوستو لاسٹ میں ہی آتا ہے کسی بھی کاریاب کرنے کو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سب سے پہلے دوستو ہمارا کیا آتا ہے ایکسن ایکسن کس میں سب سے پہلے سی میں ہے اے میں بھی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے فیڈ بیک فیڈ بیک ہمارا سی میں ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو ہمارا سی ایکسن فیڈ بیک فیڈ بیک کے بعد ہم ایلیویشن کریں گے اور ایلیویشن کرنے کے بعد میں پھر ہم اس میں اڈیسٹмент کر سکتے ہیں تو دوستو پر ہم چلتے ہیں ٹ نیکسٹrait ہمارا منعویجان کو اب سویکار کر لیا گیا ہے اب منعویجان کو کس روپ میں سویکار کر لیا گیا آپ سے بھی کو پتہ ہے سائنس انڈ بی ہیویئر ویوار کا وجہانر پر دوستو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹر نہیں رج پر سکسن مانس پییس ایگی چھمتا کو بڑھاتا ہے انڈو رین سٹریننگ انکریج دا مسلس کیپسٹی تو اس کا دوستو آنسر رائٹ کیا ہے جلدی سے بتائیے تیجی سے انومد ٹوٹنا فاسفو اسٹریٹائن واسا آورکار وہ ہائیڈریٹ جلائے اے واسیہ روپ سے ارجہ اتفن کرے ادھک رکت کو سکھاؤ کا اتفن کرے بتائیے دوستو مسلس انڈورنس ٹریننگ انکریج دا مسلس کیپسٹی تو رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اس کا ڈی پروڈیکٹ آف بلڈ سیلس ڈی آنسر ایچ رائٹ نیکسٹ کسٹین پر چلتے ہیں دوستو نیکسٹ کسٹین ہے ہمارا دوستو کیسٹین کو سیکوینس تھوڑا آگے پیچھے ہے اس سے آپ گھر گھبرائیے گا نہیں انوشندان سمجھ سے ہمیں نمیلی خیتی ویسے سامل ہے ریسرچ کا کیسٹین ہے دوستو ریسرچ پروبلم انوال دا فلوئنگ کریکٹری رائٹس تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا دوستو اس کا آنسر ہو جائے گا دوستو نوالیٹی رائٹ اور اس کا دوستو تھرڈ ہے فیسیبیلیٹی اور سیمپلیٹی یعنی ایک تین چار کس میں ایک تین چار ایک تین چار بی میں رائٹ آنسر ہی چھوی نیکسٹ کسٹین پر چلتے ہیں دوستو نیکسٹ کسٹین ہے ہمارا کون سا نیوجن کا پرکار نہیں ہے بتائیے دوستو کون سا نیوجن کا پرکار نہیں ہے تدرثی یوجنہ ایڈ ہوک پلاننگ رنیتی یوجنہ اسٹریٹیجک پلاننگ سامرک یوجنہ ٹیکٹیکل پلاننگ کاریاتمک یوجنہ فنگسنل پلاننگ تو کون سا نہیں ہے آپ کو لگ دیکھ رہا ایڈ ہوک کمیٹی یہ نہیں ہے تو نیکسٹ کسٹین پر چلتے ہیں دوستو ہمارا نیکسٹ کسٹین ہے کون سا پرکلپنا کا پرکار نہیں ہے which is which one is not type of hypothesis تو کون سا نہیں ہے دوستو s type پرکلپنا tentative hypothesis representative functional descriptive hypothesis یا exploratory hypothesis بتائیے دوستو کون سا انصر اس میں صحیح ہے تو اس کان سا ہو جائے گا دی ایکسپلوروٹری ہائیپو تیسیج خوج خون پریکلپنا یہ ہائیپو تیسیج کا پرکار نہیں ہے نیکسٹ کسٹین دوستو ہمارا کان سے ماسپیسی کے فائیور گتی کو بڑھانے میں سایک ہے کون سے ماسپیسی فائیور which muscle fiver is healthfully increased speed تو اس کا آپ سبھی کو پتا ہے فاشٹ ٹویسٹ فائیور رائٹ آنسر ایچ اے نیکسٹ کسٹین پر چلتے ہیں دوستو نیکسٹ کسٹین ہمارا ہے بھارتیا سنگ آئی او اے بنایا گیا تھا سیمپل آنسر ہے سبھی کو پتا ہے کب بنایا گیا تھا انیس سو ستہیس میں نیکسٹ کسٹین ہے دوستو ساری ریکش اکسا کے لیے راشتیا یو جنا انیس سو چھپن میں بنائے گئی تھی دا نیشنل پلان فور فیجیکل ایجوکیسن نائنٹین فیفٹی سکسو آج فورمولیٹڈ بائی تو بتائے دوستو اس کا آنسر کیا ہے لنائی پی لکس میں بائی نہیں انیس سو ستہون میں بنی تھی آل انڈیا کاؤسلنگ آف سپورٹس یہ بھی نہیں ہے سینٹرل ایڈورٹی بورڈ آف فیجیکل ایجوکیسن رائٹ یہ انیس سو چھپن میں بنائے گئی تھی نیکسٹ کسٹن پر چلے دوستو نیکسٹ کسٹن ہے ہمارا اسپارٹا کی کرمبد پرنالی کو کیا کہا جاتا ہے فورمل سسٹم فورمل سسٹم آف سپارٹن ایجوکیسن بتائے دوستو کیا کہا جاتا ہے سپارٹن کی فورمل سسٹم کو تو سبھی کو پتا ہے نیکسٹ کسٹن نیکسٹ ہے ہمارا دوستو پیاس ایوم تروٹی سی دانت سیکھنے کے طریقوں کو دیا تھا بتائے دوستو ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری کس نے دی تھی سبھی کو پتا ہے اس کا بھی سیمپل کسٹن ہے کس نے دی تھی تھنڈ آئیک نے نیکسٹ کسٹن نیکسٹ کسٹن ہے ہمارا جرمن جمناسٹک پشتک کے کس کے دوارہ لکھی گئی تھی بتائے دوستو جرمن جمناسٹک بک کس کے دوارہ لکھی گئی تھی تو دوستو اس میں جو نجدی کوکسن ہے ہمارا ٹرن پلا جا ویسے تو ان میں کوئی ہے نہیں لیکن جو نجدی کی ہے ٹرن پلا جا کیونکہ یہی جرمن سے سممندی تھے اسی سے ہم اس کا آنسر دے سکتے ہیں نیکسٹ کسٹن دوستو ہمارا آدھر سوار درسن کس کے دوارہ دیا گئے تھا سبھی کو پتایا درسوار درسن کس کے دوارہ دیا گئے تھا پلیٹ ہو گئے رائٹ آنسر ایچ بی نیکسٹ کسٹن سولیس فیشی استیت ہے بتائے دوستو سولیس مسل ایچ لوگیٹیڈ کہاں پر ہے لور لیگ میں فور آرم میں ٹرنک میں یا فر لیگ میں تو کہاں پہ ہے ہماری لور لیگ میں سولیس مسل نیکسٹ کسٹن پر جل دیا دوستو نیکسٹ کسٹن ہے ہمارا نمیلی قدمے سے کس انکو آر بی جی کا قبرستان کہا گیا ہے سبی کو پتا ہے قبرستان کہاں اسپلین یعنی کی پلیہ رائٹ آنسر ایچ نیکسٹ کسٹن پر چلتے ہیں دوستو خلاڑی پیلے کا پورا نام کیا ہے بتائے دوستو کئی بار کسٹن پیپر میں پوچھا جا جوا ہے ایڈن ایڈن ایڈسن 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 پیکے یا ایڈسن دی سٹیفنو تو رائٹ آنسر ایڈسن 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 اچھا کیسٹن ہے دوستو آپ اس پہ بھی ایمپورٹنٹ کا نیسان لگا لیجیے نیکسٹ کیسٹن ہے پر تھم ایسے آئی کھیل کس ورس آئیو جیت کیے گئی تھی سبھی کو پتا ہے انیس سو اکیابن میں ڈیٹ کیا تھی دوستو چار مارچ انیس سو اکیابن نیکسٹ کیسٹن ہے ساری رکھ سکسہ پرتیک ناغری کا جنم صدح ادھکار ہے سامیل ہے کس میں ہے سامیل ہے پتا ہے دوستو اچھا کیسٹن ہے ویری ویری موسٹ ایمپورٹنٹ فیجیکل ایڈیوکیشن is the فنڈامین رائٹ فنڈامینٹل رائٹ تو ایوری سیڈیزن انکلیڈیٹ ان ڈیو ایچو کے چارٹ میں ہے اولمپک کے چارٹ میں ہے یا ایچ آر ڈی منسٹری چارٹ میں یا یونسکو کے چارٹ میں ہے تو رائٹ آنسر ایچ ڈی یونسکو کے چارٹ میں ساری رکھ سکسہ منوسیٰہ کا جنم صدح دکار ہے نیکسٹ پر چلتے ہیں اچھا کیسٹن ہے کئی بار پرکسے میں پوچھا جا چکے ہیں تو رائٹ آنسر ایچ ٹی سو نیکسٹ قسط انسولین کس کے دوارہ سراویت ہوتا ہے سبھی کو پتا ہے سمپل قسط قسط کس کے دوارہ ہوتا ہے اگناس کے دوارہ پین کیلئے آج کے دوارہ نیکسٹ قسط دوست ہمرا پیر جا چکا ہے نیو یارک میں جرمنی میں سویجر لینڈ میں پیریس میں بتائے دوستو ہر پیپر میں یہاں سی قسط بنتا ہی بنتا ہے تو کہاں پہ ہے جرمنی ون میں نیکسٹ قسط موسکٹ اوپکیو اولمپک دو ہار بیس اوپکیو اولمپک دو ہار بیس کا صوبہ انکر کیا ہے ویری موسٹ امپورٹنٹ کیسچن بتائے دوستو ہوڈوری میرائی توہ امیق یا فوہ تو رائٹ آنسر اچھ میرائی توہ میرائی توہ بی رائٹ دوستو آپ ہی مجھے بتائیے دو ہی چار چوبیس کا ہمارا موٹو کیا ہے کمنٹ میں آپ بتائیے دو ہیار چوبیس کا ہمارا سبانکر کیا ہے نیسٹ نیسٹ نمیلی کت میں سے ہمارے شریر میں ویسٹی جیل انکون سا ہے شریر میں ہمارے ویسٹی جیل اورگن کون سا ہے بتائیے دوستو نا خون پلک کوکوک جی بال تو رائٹ آنسر جی یہ ہمارے ویسٹی جیل اورگن کے انترکت آتا ہے نیسٹ دیوار کو ہاتھوں سے دھکیل ایک اچھا ادھارن ہے دوستو دیوار کو ہاتھوں سے دھکیل کس کا ادھارن ہے آسو میٹرک ایکسرسائیز کا آسو ٹونک ایکسرسائیز کا آسو کائنیٹک ایکسرسائیز کا اینیبولک ایکسرسائیز کا تو دوستو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کا آسو کائنیٹک ایکسرسائیز نیسٹ کسٹ جرمنی جیمناسٹ کے دادا ہے گرانٹ فادر آف جرمن جیمناسٹ کون ہے دوستو گرانٹ فادر آف جرمن جیمناسٹ تو ہمارا اس کا آنسر ہو جائے کیا کیا جون کریسٹو فریدرک کٹمس آنسر رائٹ سی نیسٹ دوستو ہمارا نمیلی خیتی میں تنتری کا تنتری کی ٹرنک لائن کے روپ میں کسی جانا جاتا ہے which of the flowing now as the trunk line of nervous system بتائیے دوستو کسی جانا جاتا ہے گینگیلا ہائیفو تھلیمس ٹریکیا یا سپائنل کوڑ تو رائٹ آنسر is سپائنل کوڑ مہرو دند نیکسٹ کسی پر چلتے دوستو نیکسٹ کسی چین ہے ہمارا باجو کو بہار کی طرف دھکیر نہ یا کھول نہ او دھاران ہے لیفٹن دا آرم ان دا سائیڈ وی ایج دا ایگزام پل آف روٹیشن پریہ ورطن اڈیکشن فلیکشن بتائیے دوستو رائٹ آنسر کیا ہے باجو کو باہر کی طرف کھول آ COMM یہ trzeba باجو کو باہر کی طرف کھول تو کیا ہے اس کا دوستو باجو کو باہر کی طرف دیکھیں ابھی پریکٹیکل کر کے اپنے باجو کو باہر کی طرف کھول بتائے دوستو کیا ہے رائٹ آنسر اچ تو بتائے دوستو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے باجو کو باہر کی طرف کھولنا تو دوستو آپ اب جب اپنے ہاتھ کو سائیڈ کی طرف اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں تو اہا ہمارا ابڈیکشن ہوتا ہے جسے ہم ابڈیکشن کہتے ہیں رائٹ آن سریج سی اور واپس اپنی پورا وشتہ میں آنا تو اڈیکشن کہتے ہیں تو دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدھیا ریکہ سے سریر کے کسی انکہ دور جانا ہمارا اڈیکشن کہلاتا ہے اور مدھیا سریر کے لائن کے پاس آنا ہمارا اڈیکشن کہلاتا ہے دوستو یہاں سے بھی کسٹن ہر پرکچہ میں بار بار پوچھا جاتا ہے نیسٹ کسٹن دوستو ہمارا ہے ایک ڈائیو تھروسس جوڑ ان میں سے کس جگہ نہیں پایا جائتا تو دوستو یہ ڈائیو تھریسی جوئنٹ کی بات کر رہا ہے گھٹنا کلائی کونی یا کھوپڑی دوستو آپ بتائیے ڈائیو تھروسس جوئنٹ ہمارا کہاں نہیں پایا جاتا گھٹنے میں کلائی میں کونی میں کھوپڑی میں تو دوستو رائٹ آنسر اس کا کیا ہو جائے گا ہمارا کھوپڑی میں کیونکہ دوستو ہمارا کھوپڑی کا جوئنٹ ایموے وال ہوتا ہے جسے ہم سائنو تھروسس جوئنٹ کہتے ہیں جو ہماری بوڑی میں چار جنگیں پایا جاتا ہے کون کون سے جنگیں پایا جاتا ہے آپ بتائیے کمنٹ میں جلدی سے نیسٹ کسٹن کے ہم بات کرتے ہیں دوستو نیسٹ کسٹن ہے ہمارا اپنا نام بلائے جانے کے بعد کودنے کے لئے ایک کود کا جمپر کتنے سمیں لے سکتا ہے یہ کہہ رہا ہے دوستو جب کسی لونگ جمپ ایتھلیٹ کی کول ہوتی ہے کودنے کے لئے تو وہ ہے کتنا ٹائم لیتا ہے کودنے کول ہونے کے بعد تیس سیکنڈ ساٹھ سیکنڈ نبی سیکنڈ یا ایک سو بیس سیکنڈ سیکنڈ تو رائٹ آنسر ہی جس کا ساٹھ سیکنڈ نیسٹ ٹسٹن ہے دوستو پرچین اولمک کس پرچین اولمک کھیل کس کے سممان میں منا جاتا ہے سبی کو پتا ہے دوستو جی ایس رائٹ آنسر ہی جی نیسٹ ٹوشن پر چلتے ہیں سکشم پوشک تطووں میں سامیل ہے سکشم مائکرو نیوٹرینٹس انکلوچ انکلوڈ سبی کو پتا ہے دوستو منیرل ہمارے کس میں تھا ہے خنی جی لبن میں نیسٹ ٹوشن ہمارا اوکسیجن کی اوپرستیسٹی میں کیے جانے والا ساری ریکوئے ہم کہلاتا ہے فیجیکل ایکسرسائج ڈن ان پرجینس آف اوکسیجن کالڈ اوکسیجن کی اوپرستیسٹی میں جو کرا دیتا ہے دوستو اسے کیا کہتے ہیں ایروبک ایکسرسائج نیسٹ ٹوشن ہمارا دوستو آجاتا ہے سینارتھروسس نامک جوئنٹ پا جاتا ہے سینارتھروسس ایج اے ٹائپ اوپ جوئنٹ ابھی میں اوپر بتا دوستو کیا ہے دا سکل اسکل خوپڑی میں جو یہ انموے وال جوئنٹ ہوتا ہے دوستو ہماری بوڈی میں چار پرکار کے انموے وال جوئنٹ ہے کون کون سے ہے ایک سینارتھروسس ہوگا ایک دوستو سینارتھروسس ہوگیا ایک ہمارا کلے میں پائے جاتا ہے تو دوستو ہمارا یہ جو ہمارا سیکروائلیک جوئنٹ ہوتا ہے یہ وہاں پر پائے جاتا ہے ایک دوستو ہمارا سینڈے سینڈے موسیس جوئنٹ ہوتا ہے جو ہمارا تی بی اے فیبولا جوئنٹ کہلاتا ہے جو ہمارا تی بی اے فیبولا کا جوئنٹ ہوتا ہے جو کی ڈیجیٹل پارٹ آف تی بی اے فیبولا جوئنٹ ہوتا ہے دوستو ایک ہمارا سوچر جوئنٹ ہوتا ہے جو خوپڑی میں ہوتا ہے ایک ہمارا گم فوسیس جوئنٹ ہوتا ہے جو دانتوں میں پا جاتا ہے تو دوستو ہمارے جو سائنر تھروسیس جوئنٹ ہوتا ہے وہ چار پرکار کی ہوتا ہے چاروں میں آپ کو بتا دیئے ایک بار اور میں ریپیٹ کروا دیتا ہوں فرسٹ ہمارا ہوتا ہے سوچر جوئنٹ جو خوپڑی میں پا جاتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے ہمارا سینڈ ایموسیس جوئنٹ جو ہمارا تیویا فیبولا کا جوئنٹ ہوتا ہے اور تھرڈ ہمارا ہوتا ہے گم فوسیس جوئنٹ جو ہمارے دانتوں کے اندر پا جاتا ہے جو ہمارے مسوڑے ہوتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے اور فورت انڈ لاسٹ ہوتا ہے ہمارا سیکرو ایلیق جوئنٹ جو ہمارا جو ہیف ہوتا ہے ہیف جوئنٹ ہوتا ہے یہ وہاں پر پا جاتا ہے نیکسٹ کسٹین کی بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ کسٹین ہے ہمارا یدی کسی وستو پر گرتو آکشن کے دوارہ بل لگا جاتا ہے تو وہ ہے وستو سیدھی ریکھا میں گتی کرے گی اوپر کی اور مڈے گی پیچھے مڈ جائے گی اپنی دوری پر مڈ جائے گی دوستو یہ ہے کیسٹن فیجکس یعنی کینسولوجی کا کیسٹن ہے اس میں دوستو جب کوئی گرتو آکشن بل لگا جاتا ہے تو بل وستو کس اس میں گتی کرے گی ہے پوچھ رہا ہے دوستو اس میں تو دوستو مجھے کوئی اس کا سٹیک آنسر نہیں لگ رہا ہے اس کا آنسر تو دوستو آپ کو یدی صحیح لگ رہا ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا کیونکہ دوستو یہ ہے کیسٹن ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیلٹ ہونے والا کیسٹن ہے کیونکہ جب کسی وستو پر گرتو آکشن بل لگا جاتا ہے تو وہ نہ سیدھی ریکھ میں جائے گی نہ پیچھے مڈے گی نہ ہی اوپر کی اور مڈے گی اپنی دوری پر گھومے گی ہے یعنی کہ اس میں جیدی سٹیک آنسر ہوتا تو وستو اپنی ہی جنگہ پر رہے گی تو میں اس میں جو ریفر کروں گا تو ڈی آنسر کو اس میں ریفر کروں گا ڈی آنسر اس کا رائٹ ہو سکتا ہے نیسٹ کسٹن پر چلتے ہیں دوستو ہمارا نیسٹ کسٹن ہے ایک کھیل جسے کوسف بول کہا جاتا ہے ایک گیم کالٹ کوسف والیج پلیڈ ہے بتائے دوستو جو کار بول گیم ہے پروشوں کے لیے ہوتا ہے میلاو کے لیے ہوتا ہے بجرکوں کے لیے ہوتا ہے یا دونوں کے لیے ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ریچ ڈی پروش اور میلاو دونوں کے لیے ہمارا یہ کورس وال گیم کھیلا جاتا ہے نیسٹ کسٹن ہے ہمارا دوستو نملی کتنے سے کیا ایروبک میں نہیں ہے نہیں کی جاتی بتائے دوستو کونسی وہ ایکسرسائز ہے جو ایروبک کے انترگت نہیں آتی لیبت ہوئے ہیں سام یوگا بیا سائیکلنگ کیلسٹینک رائٹ آنسر ایچ یوگی پریکٹس آنسر ایچ رائٹ بیس نمبر دو نیسٹ کسٹن ایک سو بیس سمر اولمپک کھیل کا سمیں کتنا تہہ کیا گیا ہے چودہ دن پندرہ دن سولہ دن سبھی کو پتا ہے سولہ دن پیتھین تو وار منایا جاتا ہے یہ بھی سبھی کو پتا ہے ڈیلفی ڈیلفی کے لیے ڈیلفی استان پر پیتھین تو وار منایا جاتا ہے کس کے سممان میں اپولو دیوتا کے سممان میں نیسٹ کسٹن دوستو ہمارا کھیل پر سکشن کا ادیسیہ کیا ہے ساری رکھ دکھ سکتا میں صدار وات is the aim of sport training ساری رکھ دکھ سکتا میں صدار improvement of the physical fitness تقنیقی کسل میں صدار improvement of technical skill یا پھر سامرک اکچھمتا میں صدار improvement of tactical efficiency کھیل پردرسن میں صدار improvement of sports performance بتائیے دوستو کونس اچھا کسٹن ہے پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اس کا کیا ڈی improvement of sports performance کھیل پردرسن میں صدار نیسٹ کسٹن ہمارا 150 جانے کے بعد میں تولیے سے اپنے سریر کو فونچتے ہیں ساف کرتے ہیں تو اسی پرکار جو ویلی ہوتی ہے ہمارے بھوجن میں سے جو important nutrients ہے ان کو افسوسٹ کر لیتی ہے سوکھنے کا کام افسوسٹن کا کام ویلی ہمارے سریر میں کرتی ہے نیسٹ کسٹن دوستو ہمارا ہے سریر کی سب سے چھوٹی کاریا کرنے والی کئی کیا ہے سبھی کو پتایا کیا ہے کوسی کا نیسٹ کسٹن ملو جس کا چھے پراشین اولمپک میں پرتی بھاگ کرنے کا ریکورڈ ہے بتائیں دوستو تیرا کی ایو ہے پیلوان ہے مکے باز ہے دھاوک ہے کئی پیپر میں ہے پوچھا جا چکا ہے اچھا کسٹن ہے تو یہ کون ہے ملو فیلوان ہے فیلوان کا ایک کھلاڑی ہے ریسلنگ کا ایک پلئیر ہے جو چھے بار لگتار اولمپک میں پرتی بھاگ کر چکا ہے نیسٹ کسٹن ہے آدھونی کا اولمپک کھیل کی سدیشے کے ساتھ دوبارہ شروع کی گئے تھے دا مورڈن اولمپک گیم ور ریویوڈ وید دا رول اوبجیکٹی اوف جن سموں میں کھیلوں کو بڑھانے کے لیے راشت کے بیچ میل جول سمجھ اور فائی شارہ کو بڑھانے کے لیے رائٹ آنسر ایج بی نیکسٹ کسٹن ہمارا ہے پانی میں گلنسی لیوٹامین کیا ہے کون وہ نے سبھی کو بتایا بی اور سی رائٹ آنسر ایج سی نیکسٹ کسٹن ہے مانو شریر میں ہڈیے کو کس آدھار پر پرکھ نمیلی کت میں سے کس سواست تھا انس کا مابن کرتا ہے which of the following fitness factor measured by the cross weaver test گرامک سواست تھا motoric fitness ادھر یا پرابل ایب ڈومینل strength پرابیگ پرابل motor strength یا پھر نیکس فور ہے ہمارا نیو نیون تم پیس سواست minimum muscle fitness تو right answer is minimum muscles fitness next question پر چلتے دوستو انو سندان کا عدیش سے کیا research question ہے the object of research is بتائے دوستو research کا عدیش سے کیا ہے ورط مان میں گیان کو بڑھانا right answer is ہمار c next question نیم لکی دی میں سی مان کا سروڈ سروت ہے among the flowing which of the rich source of starch starch کا جو ریس سورس ہے سروڈ سروت ہے وہ کون سا ہے right answer is a weight یعنی کہ ہوں next question نوارا ہے دوستو ما سپیسی میں کس عمل کے جمع ہونے پر تھکان محسوس ہوتی ہے جب آپ رننگ کرتے ہے یا کوئی بھی ایکٹیوٹی کرتے ہے گیم کھیلتے ہے تو آپ کو جو تھکا اوٹ ہو جاتی ہے سبھی کو پتا یا لیکٹک عمل کے کرن next question دوستو انو سندان کے عدیس سے لکھے جا سکتے ہے دا objective of research can be written as کیول پرسن کے روپ میں کیول کتھن کے روپ میں پرسن اور کتھن کے روپ میں سم حونہ کے روپ میں only is the form of a question only is the form of statement in the form of question and statement in the form of فورویلیٹی بتائیے دوستو 184 کا answer کیز روپ میں تو رائٹ answer is only in the form of a question کیول پرسن کے روپ میں next question ہمارا 185 کھڑی لمبی کود فرق کے اپیوگ دوارہ کس پیس گون اسے استقام آپ کیا جاتا ہے which muscular quality is measured using the vertical long jump test بتائیے دوستو سکتی پاور پرابالی پریڈو میننس پریڈو میننس سہن سکتی سٹیمینا لوک لچک الیسٹک بتائیے دوستو کھڑی لمبی کود کاؤ پیوگ کی سپیس یا گون ویشتہ کا محاپن کیا جاتا ہے تو دوستو اسکا رائٹ آنسر ہو جائے گا پاور سکتی کے لیے نیسٹ ویسٹن دوستو ہاورڈ سٹیف پر اکمیل لڑکوں کے لیے بینچ کی اچھائی کتنی ہونی چاہیے ویری ویری موسٹ امپورٹینٹ دوستو دا ہائٹ اوپ دا برینچ اور فور بوائیچ اینڈ ہاورڈ سٹیف ٹیسٹ تو دوستو اس کا آئیٹ آنسر ہو جائے گا بی اور دوستو مہی لاؤ کے لیے کتنی ہوتی ہے بوائی گلز کے لیے ان کے لیے ہوتی ہے دوستو سولہ انچ اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجی نیسٹ سٹی نیسٹ سٹی نیسٹ پرینہ کا پریاش کس دیشہ میں تیورتہ کو بڑھانے میں ہوتا ہے موٹیویشن ایج دا ڈائریکشن اینڈ انٹین سٹی اوف پریاش یعنی کی ایفرٹ ویوار یعنی کی بی ہیویر کوشل یعنی کی سکل تکنیق کی دیشہ آؤٹ تیورتہ ٹیکنیق بتائیے دوستو رائٹ آنسر ایج ای ایفرٹ پریاش نیسٹ کسٹن ہے دوستو گلگوج کے ایک لانو کے گلائکول آئیس کے مادھیم سے ایٹی پی سے ایڈی پی میں کل کتنے انو سنسلی ست ہوتے ہے ہاو مینی ٹوٹل مولیکول آئی ٹی پی آر سائن ای تھری جی ڈی پی وایا گلائکو سی آف ای سنگل مولیکول آف گل کوچ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جا گا دوستو فور آنسر آئی ڈی نیسٹ دوستو ہمارا شور کے قارن مانو شریر کو ہونے والی چھتی کولا حل کی کس وشیشتہ پر نربر کرتی ہے دا ڈی میج کیس ٹو ہمین ہیلت بائی نویج ڈی پین آن ویچ کریکٹر آئی ٹی آف نویج تو رائٹ آنسر ہو جائے دوستو اس کا انٹین سٹی پر کھنڈ تا نیسٹ کسٹ دوستو کیڑا پر سکشن کے ایک وشتر چکر کی عوضی ہونی چاہیے دا ڈوریشن آف اے کمپرہینسیو سائیکل اوپ اسپورٹ ٹریننگ سوڈ بھی تو سبھی کو پتا دوستو بارہ منت جسے ہم یرلی سائیکل کہتے ہے نیسٹ کسٹ دوستو ہمارا نمیلی کتن میں سے کون سا دیو ایکش دیو ایکش سندھی ہے which of the following is an example of بائی ایکش جوئنٹ تو دوستو بائی ایکش جوئنٹ بتانا آپ کو کون سا ہے ہن جوئنٹ کاج یہ تو ہوئی نہیں سکتا دوستو یونی ایکش ایکش دھوری پیوٹ جوئنٹ دوستو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیون بھی بائی ایکش جوئنٹ نہیں ہے یہ بھی ملٹیپل ایکش جوئنٹ ہے روٹیش چار وں طرف اس سے گتی کرتا ہے اور دوستو ہمارا سی اے اور بھی یہ بھی نہیں ہو سکتا تو رائٹ آنسر ایچ نان اوف دیچ ان میں سے کوئی نہیں نیکسٹ پر چلتے دوستو نیکسٹ ایچ کس کے دورہ بڑھایا جاتا ہے گلائی کو جن سنتیس ایچ ان کری بائی کوٹی سون ان سلین جی ایچ ایپین ایفرین بتائے دوستو رائٹ آنسر کیا ہے اس کے دورہ ہم گلائی کو جن سن سن سلی سن کس کے دورہ بڑھا سکتے ہے تو رائٹ آنسر ایچ تیویدی میں کس پرکار کا لیور سب سے ادھک پا جاتا ہے دوستو مانہ سریر میں سب سے ادھک لیور کون سا پا جاتا ہے جو کھیل ایکٹیویٹی میں سب سے زیادہ یوج کیا جاتا ہے دوستو آپ اس پر ایمپورٹنٹ کا نسان لگا لیجیے لگ با گار پرکشا میں یہاں سے پوچھا جاتا ہے اور پوچھا گیا ہے اور بھوشیہ میں بھی پوچھا جائے گا تو دوستو ہمارا جو تھرڈ کلاس لیور ہے وہ ہماری بوڈی میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے نیچ ٹیسٹن دوستو ہمارا انت موکی دونوں گنوں والے وقتی کو کیا کہا پرسن ہیونگ بوت ٹریٹ آف انو وٹ این ایک 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 پتائے دوستو کسے ہم جانے جاتے انت موکی اور باہوی موکی کس ویکتی میں ہوتے ہے رائٹ آنس ای سی ایم بی ورٹ جو انت موکی اور باہوی موکی دونوں پر گار کے ہوتے نیچ پیسی پمپ کیا اچھا کیسے دوستو آپ نے بھی سائد پہلی بار پڑھا ہوگا کچھ میرے دوستو نے وارٹ مسکل مسکل پمپ بتائے دوستو کیا آخر نال کی کنیا کنین کی گتی یا پیسی ٹیویچ یا پیسی کا مڑنا سیراو پر پیسی او دباؤ پریسر مسل سین وین بین نگ مسل مسل ٹیویچ پیرہ ٹیٹیس ان ایلیمنٹری کنال بتائے دوستو کیا آنسر اس کا ہو سکتا ہے تو رائٹ آنسر اس کا ہو جائے گا دوستو ہمارا پریسر مسل سین وین سیراو پر پیسی او دباؤ دوستو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں دوستو اس کے دوارہ دوستو ہمارا جو بلڑ ہوتا اس کو پمپ کیا جاتا ہے یعنی دوستو سیدھی باسا میں ہم کہہ سکتے مسل کون ٹریکٹ کے قارن ایمپیور بلڑ کا اوپر جانا کیا کہہ لیتا مسل پمپ سیدھی باسا میں آپ اس کو جان سکتے نمیلی کت میں سے کون سا گھٹک گھٹن کا ہے جنو ایج دا بلڈنگ بلوکر اوپ دا بوڈی تو سبی کو بتایا دوستو بلڈنگ بلوکر کیا ہے ہمارا پروٹین بائیو میکینکس مدد کرتا ہے بائیو میکینکس خیلپ بتا دوستو خلاڑی کے چوٹل ہونے کا اپچار ایتھلیٹوں کے پردرسن میں صدار ایتھلیٹ اور جمین کی سطح کے بیچ بڑھتا گرسن یا اپروکر سبی تو رائٹ آنسر ریچ آل دا باؤ نیسٹ کیسٹن ہے دوستو پروٹین سنسلیشن کا سب سے شاہ کریا استل ہے دا موسٹ ایکٹیویٹی سائٹ آف پروٹین سنتیٹیس سنتیٹیس بتائیے دوستو نیوکیلس رائیبو شوم میٹو کانڈیا یا سیل سیپ تو رائٹ آنسر ہو جائے دوستو اس کا رائیبو شوم بی آنسر اس کا ایچ رائٹ نیسٹ کیسٹن پر چلتے دوستو نیسٹ کیسٹن ہے ہمارا اولمپک ادھکار پتر کا کون سانیم آدھر یہ طور پر کہتا ہے کہ اولمپک سمہارو قسم سیسٹا چار گا پالن ہونا چاہیے ایک دوستو ہمارا ایک نیم ایک رول چارٹ دیا گیا ہے تو آپ کو بتانا ہے سیسٹا چار گا پالن کس چارٹ کے انتر گت آتا ہے رول فیفٹی ون رول فیفٹی ٹو رول فیفٹی ایک پرائی تیتر پرتیچین ہے which of the following is a non probability sampling بتائے دوستو probability or non probability sampling کیا ہوتی ہے اس کا answer کیا ہو جائے گا a snowball پرتیچین یا b stratified sampling یا cluster sampling یا پھر dimensional cycling sampling اچھا question ہے دوستو research question ہے basic basic research question بھی ہمیں پتا ہونے چاہیے تو right answer اس کا ہو جائے گا دوستو a son of all sampling next question دوستو ہمارا ایک ویوار section درسن کا ماننا ہو گا کی a pragmatism educational philosophy would believe that سیکھنے کی پرکیریا پر نیر بھر are learning the entirely defend on the teacher یا سیکھنا چھاتر کی ایک جمعیداری learning is the sole responsibility of student سیکھنے کے سمیں ایک پرشتیتی پر نیر بھر all learning is depend on the contents of palace time and circumstance یا پھر none of dj اپرو 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 سے کوئی نہیں بتائے دوستو سیکھنا دوستو یہ ہو نہیں سکتا سکسک پر نیر بھر دوسرا چھاتر کی ایک ماتر جمعیداری بھی نہیں ہو سکتا سبھی سیکھنے کے سمیں اور پر نیر بھر بھر نیر نیر سیکھن دوستو ہمارا ما سپی سیکھا سنکو چیز سنکو چن سیل تتو ہوتا ہے دا کون ٹرائیل ایلیمینٹ اوپ مسل ایچ تو کیا دوستو سبھی کو بتا ہے مائو فائیو ریل آنس ریج رائٹ ڈی نیر نیر چن دوستو ہمارا بہتل جو شریر کے آگے اور پیچھے بھاگ کو برابر بانٹتے ہوئے پارس پر اکشیجید کے سمانتر گزرتا ہے کہلاتا ہے دا پلین ویچ پاسیج ہوریجنٹلی فورم سائیڈ تو سائیڈ اینڈ ڈی وائیڈ دا بوڑی ان فرنٹ اینڈ بیک ہیو ان ہیو ہیل ہیل ویچ ہیل ویچ ایج کارڈ بتائیے دوستو یہ کہہ رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کی سریر کو آگے اور پیچھے جو بانٹتا ہے وہ کون سا پلین ہوتا ہے فرنٹ اینڈ بیک ہیل ویچ ایج کارڈ تو کون سا ہوتا دوستو ہمارا فرنٹل پلین جس میں گتی سائیڈ ٹو سائیڈ ہوتی ہے اور سریر کو آگے اور پیچھے دو بھاگوں میں بات ہے اڈیکشن اور اپ ڈیکشن اسی پلین میں ہوتا ہے ہاتھ کو اٹھانا اور پھر واپس اسی آست ملانا تو یہ ہمارا کون سا پلین ہوتا دوستو فرنٹ سائیڈ پلین کون سا ہوتا دوستو سائیڈ پلین جس میں گتی آگے پیچھے ہوتی ہے اور سریر دائیں اور بائیں تو بھاگوں میں بڑھ جاتا ہے جیسے ہماری جو آرم ہے اس کا ایکسٹین سن ہو رہا آگے جھکنا یہ ہمارا سائیڈ پلین کے انتر گتی آتا ہے نیشت کے اس چند دوستو وہ دیر کالی نیشتی تھی جس میں ہردی اتنی بہتر طریقے سے رکھ کو باہر نہیں دکھ جیسے کی سامانی کرنا چاہیے کہلاتی ہے دوستو یہ کہہ رہا ہے جیسے ہمارا ہٹ پمپ کر رہا ہے اور نورمل ہماری بوڑی کو جتنا بلڈ ریکوار مینٹ ہے اتنا دی رہا ہے لیکن جب اس میں کوئی ایسا کاریا ہو جاتا ہے جس سے ہماری بوڑی کو اتنا بلڈ نہیں دے پاتا جتنا دینا چاہیے تو اس استیتی کو کیا کہتے ہے ہردی اگتی رکنا کارڈی کے ریسٹ رک سنگلہی ہردی پات کنجیسٹی ہٹ فیلیور ہردی اگات ہٹ اٹیک یا پھر چکریہ کرونری او رو تو رائٹ آنسر ہو جائے گا دوست تس کب بی کنجیسٹی ہٹ فیلیور نیسٹ ٹوش چن وے نمونی کرن پرتی چین جس میں تت سام ہو ہی رہتے ہے کیونکہ کچھ گونوں کے سہ بھاگی ہوتے ہے کہ لاتا ہے دا سیمپل ان ویچ ایلیمنٹ آر گروپ ڈ گروپ ڈ گیدر بی کوج دے سیر سرٹین کریکٹری سیج کارڈ بتائی دوست کیا انسر اس کا کلسٹر سیمپلنگ سیسٹیمیٹک سیمپلنگ 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 سیمپل رینڈم سیمپلنگ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا جلدی بتائیے تو رائٹ آنسر اس کا ہیچ اے کلسٹر سیمپلنگ نیکس کسٹر پر چلتے دوستو ہمارا نیکس کسٹر ہے جس کے انترگت سود کاریہ سنچلیت ہوتا ہے کہلاتی ہے کس کے انترگت سود کاریہ ہمارا سنچلیت ہوتا ہے تو ہمارا ریسرچ ہائی فو تیسیج ریسرچ کا کسٹر دوستو ہمارا کھیل پر سکشن میں آنتر ایک بار کو کہتے ہے ان سپورٹ ٹریننگ دا لیٹرال لوڑ اچ آل سو کارٹ ہے تو کیا کہتے دوستو انٹینسٹی آف لوڈ رائٹ آنسر ہیچ بی نیکس کسٹ ہمارا ہے سمان تا جمہ داری کا سہ بھاجن تا سہ تنتر تا سدان تا ایک ویلیٹی شیرنگ دا ریسپونسی بیلیٹی اینڈ فریڈم آر تا پرنسپل آف اوپن ایڈمی سٹیشن یا لیجس فیر لیڈرشیب یا اوٹو ڈرم ایک اوٹو اوٹو کریٹ لیڈرشیب یا دیموکریٹ ایڈمی سٹیشن تو رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو دی دیموکریٹ ایڈمینسٹریشن پرجتانترک پرشاشن نیسٹ کیسٹین ہے دوستو ہمارا راشتیا دیپک شخصہ پریسد سی سی ٹی ای او راشتیا ملیانگن پورڈ ساکھ سرطہ این اے ایل کس پرکار کی سنستہ ہے نیشنل کاؤسلنگ اوف ٹیچر ایجوکیشن این سی ٹی این این آر ویچ کائنڈ اوف ارگنائزیشن تو دوستو رائٹ آنسر اس کا کیا ہے اپچارک سنستہ منترالے سنبندی سنستہ گیر سرکار سنستہ سنگویدانک سنستہ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اس کا ہمارے ڈی سنگویدانک سنستہ کیونکہ دوستو جتنے بھی ایکٹ کے انتر گت کسی بھی کاؤسلنگ یا پریساد سنگٹھن کا نرمان ہوتا ہے تو اے سنگویدانک ہوتا ہے تو رائٹ آنسر اس کا ہمارا کیا ہو جائے گا ڈی تو نیچ پر دوستو ہم چلتے ہیں نیچ پر سنستہ ہمارا سکویٹ اینڈ فرنچ فرسکشن کے اپیوگ سے مافتے ہے سکویٹ اینڈ فرنچ ٹیسٹ فلیکسی بلیٹی اسکند لچیلا پن سولڈر فلیکسی بلیٹی یا پھر کلائی لچیلا پن ریسٹ فلیکسی بلیٹی دھڑ بھوزا لچیلا پن یا پھر ٹرنک آرم فلیکسی بلیٹی پتہ دوستو رائٹ آنسر اس کا کیا ہے تو دوستو یہ پوچھ رہا ہے ہمارا سکویٹ اور فرنچ سکشن کیسٹن کو آپ سمجھئے اسکویٹ اینٹ فرنچ ٹیسٹ ایج یوز دو میجر کس کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے تو اس کا دوستو ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈی ٹرنک آر فلیکسی بلیٹی دھڑ فوجا لچیلا پن نیسٹ کیسٹ ہمارا مانو مانو میتی کو آرم کرنے والے کائچ کی چک تھے دا فیجیسین ہو انٹری ڈوز تا انترو پو میٹرک واج ڈاکٹر ایڈوار ایچ کوک ڈاکٹر براؤن ڈاکٹر ایڈوار ماروین یا ڈاکٹر ایل فون سی برٹی لون رائٹ آنسر ایل فون سی برٹی لون ڈی آنسر راشتیا انٹری ڈوپنگ ایجنسی نادا کس ورس بنی تھی بتایا دوست اچھا question very very most important question کہیں بار پرکسہ میں یہاں سے question پوچھا جا چکا ہے نادا وادا سے ہر بار question پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو اس کی اسٹیبلیس کب ہوئی تھی اس کی اسٹیبلیس کب ہوئی تھی آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے نیسٹ question ہے دوستو بھارت میں ملین بی بی ملین روپی بی بی کے نام سے کسی جانا جاتا ہے اچھا question ہے نیا question ہے نیتا امبانی کو پیٹی اوسر کو میری کوم کو سائن نیوال کو تو رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اس کا میری کوم کو میری کوم کو ملین روپی بی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ہی بتائیے گا دوستو آپ پیٹی اوسر کو کس نام سے جانا جاتا ہے نیسٹ question ہے اسٹی پل چیس دوڑ میں کتنی کل کود ہوتی ہے کتنی کود ہوتی ہے what is the number of jumps in steep chase race تو total کتنی ہوتی ہے دوستو ہماری 28 7 ہماری water jump ہوتی ہے اور 28 ہماری track کو دو ہوتی ہے تو next question پر چلتی ہے دوستو ہمارا basket bowl coat کا ماف ہے سب کو بتائی basket bowl coat کتنا ہوتا 28 گنا 15 میٹر next question مانو شریر میں سب سے چھوٹی ماس پیسی کون سی ہے which is the smallest muscles in human body سب کو پتا ہے اور سب سے بڑی ہماری کون سی ہوتی ہے glute maximus delta in ماس پیسی ہماری کندے کی ماس پیسی ہو ہے اور پیکٹو ریلیس ہماری چھاتی کی ماس پیسی ہوتی ہے تو رائٹ آنسر اس کا کیا ہو جائے گا ہمارا a stevage muscles ہمارے صدیر کی سب سے چھوٹی جو ہمارے کان کے اندر ہوتی ہے next question دوستو ہمارا گرم اور تھنڈا پانی کس اسنان ثریبی میں پریوگ کیا جاتا ہے warm and cold water is used in bath ثریبی بتائیں دوستو میں تب تک پانی ہمارسن سنان یا ایرپول سنان یا کونٹریکش سنان یا برپ مال سن رائٹ آنسر ہوجا جائے اس کا کونٹریکٹ بات سی آنسر is اس کا رائٹ next question ہے ہمارا دوستو وہی ہوگیا تھا جو رکی ہوئی استیتی یا دھیرے چل رہی استیتی سے تیج گتی میں لے جاتی ہے کہلاتی ہے دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ بائیک چلاتے ہے بائیک میں پہلا گہر ڈالتے دوسرا ڈالتے ہے پھر تیسرا پھر چوتا یعنی کہ آپ دیرے دیرے کم سپیڈ کی طرف جاتے ہے تو اسے کیا کہتے ہے دوستو اسے کہتے ہم ایکسیلیرشن ایبلیٹی سیکھنے والے سیکھنے والے پردرسن اور گیان کو ماپنے کے لیے کس پریوگ کیا جانا والا یہ انتریہ تقنیق کہلاتا ہے یہ کہہ رہا دوستو جو سیکھنے والا ہے اس کے پردرسن یا گیان کو ماپنے کے لیے کس انتر کا پریوگ کیا جاتا ہے ٹیسٹ کا میجرمنٹ کا ایبلیویشن کا یا نورم کا دوستو رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ آپ جب کسی کا پردرسن ماپت ہے یا گیان ماپت ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہے ٹیسٹ ٹیسٹ کے انتر گتی ہم پتہ لگا سکتے ہے کہ اس کا سکور کتنا ہے دوستو کارپو میٹا کارپل سندھی اداران ہے کارپو میٹا ٹارپل جوینٹ ایج ایگ جامپل بتائے دوستو کارپو میٹا کارپل جوینٹ تو دوستو اس کا آنسر ہو جائے گا ہمارا سیڈل جو ہمارے انگوٹے میں ہوتا ہے یہ ہمارا کارپل اور میٹا کارپل کا جوینٹ ہے ہموگلوبین پایا جاتا ہے ہموگلوبین کس چیز میں پایا جاتا سبی کو بتا آر بی سی ریڈ سی بھارت اولمپک سنگ کون ہے کون ہے پی ٹی اوشا پی ٹی اوشا خوڑے کے نال کے آکار کی ہڈی کو کہا جاتا ہے پیلوک ہڈی ہڈی ہائیوڈ یا ٹی بیا تو رائٹ آنسر ہائیوڈ بول جو ہمارے گردن میں ہوتی ہے یہ ہمارے گھوڑے کے نال کے آکار کی ہڈی ہوتی ہے کون سا سنگ گٹن پرتی ورس انتر راست ہے انتر ویدھالیا کھیل کیڑا پرتی یوگتا کے آیو جن نیو جن کا دائت فہین کرتا ہے بتا دوستو انتر ویدھالیا کھیل کس کے انتر گت کون کراتا ہے بھارتی ہے ویدھالیا سنگ کھیل ویباگ ایسوسی ایڈیان یونیورسٹی ڈیپارٹمنٹ اوپ سپورٹ ویبین ویدھالیو کے مادھیم سی ویدھالیا نودان آیوک یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اپنے کیندر جال دوارہ بھارتی کھیل پر آدھی کرن سپورٹ اوپ انڈیا تو ایسوس نیٹ ورک راست اکیڈ سنست تتا اس کے چیتر کے اندر نیشنل انسٹیوٹ اوپ سپورٹ اینڈ ایس ریجنل سینٹر تو رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اس کا بھارتی ویس وید دالی سنگ کیڑ بھاگ رائٹ آنسر ایس 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 اینڈیان یونیورسٹی دیفارٹ مینٹ اوپ سپورٹ نیش چوش چن مانو انت کریا کے کسی بھی چیتر مین پربندن کا سار ہوتا ہے دو اسینس اوپ مینجمنٹ ان اینی فیلڈ اوپ من انتریکشن ایچ کوڈینیشن سامنو ایس کو اگزیس تینس سیستید کو پریشنل سہیو کو ورک سہکار ہے تو رائٹ آنسر ایچ کو اوڈینیشن سامنو ہے نیش چیز چین دو انو شن آن گی ویاد تا کو بڑھ آیا جا سکتا ہے دو ویلیڈی ڈی اوپ ریسرچ can be increased by ایسنگت گھٹکو کے کارن جن سنگ کا صحی پرتی نیدی نمون چن کر ا اور سی یا اپ رک میں سے کوئی نہیں تو رائٹ آنسر اس کا سی ا اور سی دونوں کی دوارہ پری بھاس کی درشتی سے ایک عام سامان یا ادیش یہ کے لیے ویبھن بھائی ایڈنٹیفیگیشن ایڈیج کارلٹ اوڈینیشن آف ایفرٹ آف دیفرین پیپل پھور کومان اوڈیکٹیب ایچ مینجمنٹ اوڈینیزیشن ایڈمینیسٹیشن کار سوشل ایکونامکس بطا ہی دوستو پر بندک سنگٹن پرشاہشن یا پھر ساماجک اردویہ اوشتہ تو رائٹ آنسری ہو جائے گا اس کا کیا بی اورگنائیزیشن نیسٹ کسٹن دوستو ہمارا اس مرتی کے چرن کی ویوشتہ کریں ارینج دافیج اوف میموری لرننگ ریکول ریکول نائیزیشن ریٹین تو بتائیں دوستو اس کا کرم آپ کو بتانا ہے سب سے پہلے کیا آئے گا تو دوستو سب سے پہلے آتا ہے ہمارا کیا لرننگ لرننگ کے بعد ہمارا دوستو آتا ہے ریٹین ریٹینشن لرننگ ریٹینشن کے بعد آئے گا ہمارا ریکول اینڈ دین لاشٹ ریکول آئیزیشن تو اس کا ہو جائے گا ہمارا اے ڈی بی سی تو رائٹ ہمارا بی نائیزٹ کسٹین دوستو ہمارا سکتی اکچھامتہ کونی ملے کھت میں سے کس پرکار بھی بھاجت کیا جا کیا گیا ہے سٹرینٹ ایبیلیٹی ایج ڈیوائیڈڈ انٹو ویچ اوہ دا فلوئنگ ٹائپ سامانی سکتی جنرل سٹرینٹ میکسیمم سٹرینٹ ریلیٹیو سٹرینٹ یا ایکسپلوسیو سٹرینٹ یا سٹرینٹ اینڈو رینس بطائے دوستو سکتی اکچھامتہ کونی ملے کتنے کس پرکار سے بھی بھاجت کیا گیا ہے تو دوستو اس کا ہمارا ہو جائے گا جو ہمارا دیرک ہے سکتی اکچھامتہ سٹرینٹ ایبیلیٹی تو سٹرینٹ ایبیلیٹی میں ہمارا آ جائے گا دوستو سامانی سکتی نہیں آئے گا ادھکتم سکتی کلکل رائٹ ادھکتم سکتی ہوگا ساپیک سکتی نہیں ہوگا سپورٹک سکتی جی ہوگا اور ای سکتی دھیرہ جی بھی ہوگا تو بی ڈی بی ڈی کس میں ہے ہمارا بی ڈی ڈی رائٹ ہمارا بی اکسن رائٹ نیکسٹ کس چن دوستو ہمارا ہے کھیل ایک سویچک اور آتن کے اندریت کیلیا ہے یا کس کا کتن ہے پلے ایچ ولینٹری اینڈ سیلپ سینٹریڈ ایکٹیوٹی سیڈ بھائی کس نے کھایا دوستو کھیل ایک سویچک اور آتن کے اندریت کیلیا ہے ویری موسٹ ایمپورٹنٹ کیسٹن ہے دوستو پیپر میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے تو رائٹ آنسر اس کا ہو جائے گا دوستو ای اسٹرنم نیکسٹ کسٹن ہے دوستو اسپورٹس میڈیسین میں ویرپول نیکسٹ کس کا ہے ویرپول اسپورٹس میڈیسین انکلوڈ تو اس کا کیا ہو جائے گا دوستو رائٹ آنسر اس کس کا ہے برف کی تھیلی پانی میں ڈوبونا تو سیکنڈ اور تھڑ ہو جائے گا مال اس تو ہے نا اور فورت بھی نہیں ہے انفراریڈ تو اس کا دو یہ اور تین ٹو اینڈ تھڈ سیکنڈ اینڈ تھڈ آئیس پیک اینڈ واتر ایمرشن نیشت کسٹن دوستو ہمارا ہے کوشل سیکھنے کی یوگ گیتہ پر ویکتی گت بھنتہ کا پرباو کس کے دوارہ پرباویت ہوتا ہے انڈیویجل ڈیفرین ایمپیکٹ اون دائی بلیٹی تو لرم سکیل ایچ انڈیویجڈ بائی ہیریڈیٹی انوارمنٹ سیکس ان پارٹسپینٹ ہیریڈیٹی ان انوارمنٹ انوان سکتہ پریوییش پرتی بھاگی کالنگ یا انوان سکتہ اور پریوییش تو رائیٹ آنسر ایچ ڈی ہیریڈیٹی ان انوارمنٹ نیسٹ کیسٹن دوستو ہمارا لاسٹ کیسٹن آج سیکنڈ لاسٹ کیسٹن پربھاوی سکشن کوسل کئی کارکور سے پربھاو ان میں سے پرموک ہے ایفیکٹیو ٹیچنگ سکیل ان انفلوسی بائی نومی 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 رس فیکٹر ڈومینیٹ ایمینگ دیٹ ایمینگ دیمیج تو دوستو اس کا آنسر یہ پوچھ رہا ہے دوستو پربھاوی سکشن کوسل کئی کارکور سے پربھاو ان میں سے ایفیکٹیو ٹیچنگ سکیل ایفیکٹیو ٹیچنگ سکیل کے اندر گت کیا آتا ہے دوستو ہمارا اوفکرن سمہوں کا آکار ویشیش گتیوی دیا موسم تو رائٹ آنسر دوستو اس کا ہو جائے گا ہمارا گروف سائچ سمہوں کا آکار لاسٹ کیسٹن ہے دوستو آج کا ہمارا ایک پاٹ یوجنہ کے انیواری بھاگ کے روپ میں اوبچاری گتی ویدیو کا پرمک ادیس ہے ہے ایج این انیسیل پارٹ اوف لیسن پلان دا میجر فرپج اوف فورمال ایکٹیوٹی ایج ٹو چین کو لچیلہ بنائے میک دا سیلیکشن فلیکسی بلیٹی گتی سیلتہ بڑھائے انکریج موویلیٹی منوانجن پردان کرے یا کوشل صدار بتائے دوستو ایک پارٹی او جنہ گانیواریا کے روپ میں اوف چاری گتی وی دیا گا پر مقدس چیک کیا ہے تو دوستو اس کا ہمارا ہو جائے گا انہینس اسکل ایمپرومنٹ تو رائٹ آنسر اسکی ڈی تو دوستو یہ ہمارے سو کیسٹن تھے جو کمپلیٹ ہو چکے ہے آپ مجھے بتائیے آپ نے سو کیسٹن میں ایماندار اسے کتنے کسٹن ٹھیک کیے ہے آپ کمینٹ میں بتائیے مجھے آپ کا اسکور کیا رہا ہے اور دوستو یہ دی آپ ایسے ہی پیریویس ایئر کے کسٹن کرنا چاہتے ہے تو میں نے ایک پلی لسٹ میں فولڈل بنا رکھ ہے آپ اس فولڈر میں جائیے آپ کو وہاں پہ سبھی جو پیریویس ایئر کے کسٹن پیپر ہے وہاں پر ملیں گے تو دوستو یہ دی آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے کیونکہ دوستو اس سے مجھے موٹیویس ملتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے تو